تانوہِ گروہ جی میں مورک کی کیتک بات ہے کوٹ پر آدھی تریا رے گرنان کو جین سنیاں پیکیا سی فیرو گر بھاسو نا پریارے آسا محلا پنجوان پتری تیری بید کر جان ست کر ہوئے گی مٹی موڑ سمہ لہو اچیت گوارا اتنے کاؤ تو تم کیا گربے رہاو تین سیر کا دہاڑی مہمان عوارو وست تُجھ پاہے امان بیشتہ عست رکت پرے ٹی چام اسی اوپر لے رکھیو گمان ایک وست بجیں تاں ہوئیں پاک بھن بوجے توں صدا نا پاک کہنان کو گرکو قربان جس تے پائے ہر پرک سجان جس تے پائے ہر پرک سجان پرمسنمان یوگ چور تخت سنگاسند مالک شبد سروب تان تان گرو گرند صاحب سچے پاتشاہ ست گرو جی دے سجے ہوئے پاون دربار دیاں حاضریاں پر رہی گرو سواری ساتھ سنگ جیو اکال پرکواہی گرو جی نے اپار بکشش کرپا کیتی ہے بڑی کاغرتہ سنمان سہت گرو دربار وچ ساج کے آپ جی نے ستکار یوگ پائیس اہبان جی پاسوں گرو مہرائی دی پاون بانی دے شبد کیرتن شرون کیتے ہن سو جتے آپ جی نے گرو بانی دے اپدیش نو کیرتن دے روپ وچ شرون کر دیاں ہویاں لاہا پراپت کیتا ہے آؤ نیت سمیں وچ رہی دیاں غریب نواز جی دی پاون بانی دی وچار دے نال من برتیاں اکاگر کریے گرمت اپدیش نو وچارن تو پیلاں دسمیش جی دی بکشش کیتی ہوئی مبارک فتح بلاند آواز وچ سانجی کریے اکھو جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح شہیدان دے سیر تاج پنچم پاتشاہ تان تان گرو ارجنسا مہراج جی دا اچارن کیتا ہویا پاون شبد راگ آسا دے وچوں آپ جی نے شرون کیتا ہے گرو گرنسا مہراج جی دا انک نمبر ہے تین سو چوہتر ستگرو گرو ارجنسا مہراج نے اس مبارک شبد دے اندر منوکھ نو اپنا مول تیانوچ رکھن دی پریرنا کیتی ہے جیسے نو اسی کہنے ہاں اپنا اسلا اپنا بیس اپنا مڈ اپنی حیثیت نو پشاننا کیونکہ ستگرو نے اس سمچے شبد وچ ذکر کیتا ہے جیون دا پینڈا تیہ کردیاں ہویاں اکسری منوکھ کسے نہ کسے چیز دے گرور تے اہنکار دا شکار ہوندہ ہے چاہے وہ اپنی دہی ہے سریر ہے باوڈی ہے باوڈی دے نال جے سندرتا جڑی ہوئی ہے جے منوکھ نو نولج بہت ہے جے منوکھ کڑ پیسہ بہت ہے جے سریر وچ طاقت زیادہ ہے جے سریر نو اچھی پدوی ملی ہوئی ہے جہاں کوئی بھی ہو رہے سے کارن یہ تا ہندہ ہے نا پی منوکھ دا جڑا روپ ہے وہ کسے نو وخائی دن دا ہے کوئی شبہ کر دا ہے تے منوکھ دے اندر ایک ایگو آن دی ہے پی میں باقی ساریاں نالوں زیادہ سونا ہاں او دا ایٹیٹیوڈ بدل جاندہ ہے او دا پھر وہار دوسریاں نالے وین دا ہندہ پی میں جے میں باقییاں دا بہت ساں جے طاقت زیادہ ہوئے تا او بھی وخائی دن دی ہے پی منوکھ پاور ویچ ہے فیجی کلی پاور ہے جہاں کسے وڈی پدوی دیوتے بندہ بیراج مان ہے او دی پاور ہے او دے ویچ بھی منوکھ اپنے آپنو دوسرے تو اچھا سمجھ دے پیسہ بہت او بھی وخائی دن دے وڈہ کار ہوئے گا موٹر کاراں ہونگیاں اور بڑی چیزہ نہیں جے سرائی پیسہ وخائی دن دے پر تسی حران ہوو گے کئی وار منوکھ دی نولج بھی وخائی دن دی ہے منوکھ جدو ویچرد ہے لوگ پرواوت اندے نے پیسنو بڑا پتا ہے پر منوکھ دی ذات وخائی نہیں دن دی برادری وخائی نہیں دن دی کسے دے متھے تے نہیں لکھیا ہوندہ پیئے دی برادری کی ہے اس دی جات کی ہے کیڈی کولویچ جمعہ ہے او پھر منوکھ نو آپ دسنا پہنے اپنے نان آڑ وکھرا لکھے گا جاں پھر گالا گالا ویچ دوسرے نو جتائے گا بھی تو انو پتا ہے میری برادری کی ہے تو انو پتا ہے میری جات کیونکہ وہ خائی نہیں دے رہی صدم صدی کسے نو پتا نہیں انو پھر پرچارنا پہنے دے مندہ اسنو بھی اپنی مہانتہ سمجھ دے یہ بھی میرے واسطے میرے سپریم ہوندہ ایک پرمان ہے بھی ویکھو میں اچھی کولویچ جمعہ اچھے خاندان ویچ پیدا ہویا میری برادری کنی وڈی ہے یہ چیزاں بھی منو کھاپنی ایگو نو پروٹیکٹ کرن واسطے ودہ اون واسطے جاں قائم رکھن واسطے انہ دی ورطوں میں کر دے یہ ساریاں چیزاں میں اس کر کے بیان کیتیاں کہ صدگرو نے موکھ رکاوٹ ہی اس سمجھے شبد ویچ ایگو نو منے ہون گرب یاد رہ گربانی دے ویچ گگا رارا تے پبا گرب ہے گا اس دا مطلب ہے ماتا دی کوک ماں دا ادھر جتھے بچے دی بچے دا اپنے اپنی ہوند بندی ہے بچہ جنم لیں گا جدوں آئے گا گگا رارا ببا گرب توسدار تھوئے گا ایگو اہنکار ہوں میں گرور اسی کئی وار گرو گرنسا مہرائی دی پاون بانی دے ویچے ایو لفظی فرق نو نظر انداز کر دینے ہیں گرب دی جگہ دو تے گرب پڑ جانے ہیں تے گرب دی جگہ تے گرب بھی بولی جانے ہیں جدوں کے دو ماں دے ویچے اکھر دا ڈیفرنس بھی ہے جیڑا ہو دے اچارن دا لیزا بھی بدل دائے گا تے ارثنو میں چینج کر دائے گا اس کر کے گرب دا تے گرب دا اچیچا جیڑا ہے گرو گرنسا دی بانی چے دو ماں وکھرے وکھرے اچارن جیڑے نے گرو بانی چکھران سہتا ہوں دے نے اور ارثوی وکھرے وکھرے نے تو سدگرو پاتشاہ جی نے بانی چلیا گرب گرب پڑا ہے کہیں نہ لیکھ ہے ایدہ پاوے ہنکار ویچے ڈبیا ہویا کسے خاتے چے نہیں پھیندہ ہنکاری آپنے ہنکار ویچے سڑ موندہ ہے جویں گندگی دے ویچے پیدا ہویا کیڑے دا سنسار گندگی ہی ہے ہنکار دے ویچے آپنے آپنے اچھا سمجھنواڑا منوخ آپنے ہنکار ویچے ہی گرک ہوندہ رہنگا ہے بڑے بڑے اہنکاریاں نانک گرب گڑے گرب گڑے نہیں گرب گڑے ہنکاری دا خاتمہ ہنکار ویچے ہوندہ ہے ہنکاری نوں دکھ دین لیو دا اہنکار ہی کافی ہے ہنکاری دی پٹکنا دا کارن کوئی دوجہ تیجا نہیں ہوئے گا او دی پٹکنا دا کارن ہنکار ہی ہوئے گا جیویں ایر خالو دے اشانت من دا کارن کوئی دوجہ نہیں ہو سکدا او دا مین کارن دی جیلس ہو دی ایر خا برتی ہی ہوئے گی اسی کئی بار سوچ دے ہاں میرے منو سخ کیوں نہیں میرا من سخی کیوں نہیں جا جس طرح دا میں پیس فل جینا چاہو دا اس طرح میں جی کیوں نہیں پا رہا بیسے تا یہ سوال بندہ بہت کٹا اپنے آپ پرتی پوش دا ہے بلیم وعد کر دا ہے تی مینو جننے بھی دوکھنے سارے دوجہیں دے دیتے ہوئے لیں جے میرا ماندو کیا ہے جے میرے کارچکلیش ہے وغیرہ وغیرہ تے سب بار دا کیتا کر رہا ہے بلیم کرنا یہ منوک دے سبحا جائے جس دن منوک آپنے آپنوں پرشن پچھ لوے آپنے آپنوں سوال کرنے شروع کر دا ہے آپنے آپ پرتی اویر ہو جائے بھی میں کی یا میریچ کی پرابلم ہے بہت مسئلے جیون دے حال ہو جاندے پریتھوں تاک پہنچنا بہت کٹھن ہوندہ ہے آپنے آپنوں ٹارگٹ کرنا آپنے آپنوں مین سینٹر ویچ راکھ کے آپنی سکولنگ خود کرنی یہ بڑی کٹھن ہوندی ہے کسی دی سکولنگ کرنی بہت سوکھی ہوندی ہے تو خیر گروہ پادشاہ جی نے اسے کر کے کہ جان نانک بن آپا جینہ مٹائنا پرامکی کا ایک خیال ہور سانجا کر لئیے اسی اکثر کہنے نا بانی دا پاٹھ کریا کرو پاٹھ دار تھا پاں جی دوسری پاشج کریے تے لیسن ہوئے گا کینوں دینا ہے لیسن کینوں پڑھونا ہے پاٹھ آپنے آپنوں جس ویڑے میں جب جی ساپ پڑھن بیٹھ دا گروہ گرنٹ صاحب جی دی پوتھی لے کے پاٹھ کرن بیٹھ دا تو میں کینوں لیسن دے رہا کینوں پاٹھ سکھا رہا ساڑھا یہ بھلا ٹھیٹ پنجابی دا ساڑھا اپنا کلچرل شبد ہے اپنا سبے اچارک شبد ہے پاٹھ آپنوں جی دے کائدے سکولاں چا پڑھا آئے جاندے سان کتاباں لگیاں سان سلیبس دیاں اونا چا پاٹھ ہی لکھیا ہوں دا سا پاٹھ کرن اوہ دے انڈیکس دے ویچ اوہ دے تتکرے دے ویچ پرانے سمجھ لوگ کے ہی کہن دے سان سبک لیا پاٹھ پڑھیا سکولے دے آپ کوڑ جا کے پھر جو جو سی دے آپ کو ٹیچر آخن لگے سبک تے پاٹھ لیسن بندہ گیا جو میں سارے ریشتے آنٹی تے انکل دے کھاتے چپیں دے گئے بندے نو تے آنی نہیں ریا آپی چاچا کینوں کہیں دے نے چاچی کینوں کہیں دے نے تایا تائی کینوں کہیں دے سینکڑی ریشتے جڑے سان دو چار لفظ کھا گیا جنہی کے ساڑھا کلچر اور ساڑھی پاشا دا شبد ہے پاٹھ کرنا سبک لینا ان دو جی پاشا چاپاں گے سبک لینا انہوں کمانگے لیسن لینا جس ویڑے میں بانی دا پاٹھ کرن بیٹھ دا تے میں کہتا ہی ریا آپ آئی میں انہوں ڈسٹرب نہ کرے ہو میں پاٹھ کرن لگیا تے جے کو پوچھے بھی کینوں سبک دے رہے ہیں پاٹھ کینوں سناؤنا ہے تو پھر بندے دا اپنے آپ والا تے آنے جاوے پی تا پاٹھ میں لیسن اپنے آپ رو دین لگے ہیں یہ نہیں پی ملوکھے سوچے بھی اگے میں داسمنٹ جب جی پڑھ دا جو میں ساتھ چھ پڑھنا ہے اپنا ریکارڈ بڑھونا ہے ساڑی دا اوڑے ہی ہے نا پاٹھ دا پورا ہو جانا ہی پون سمجھے جا رہے ہے پاٹھ پورا ہو جانا ہی ملوکھے سمجھ رہے بھی یہ سواب ہے اے دے ناڑی سارے پھاڑ لیں سارا پونے دے ویچ یہ نہیں سبک لین ویچ پوننا ہے گرین کرن ویچ پوننا ہے جے منوکھ نے گرین نہیں کیتا انہوں جے کو کھاوے جے کو پونچے تسکا ہوئے ادھارو اس کر کے گروہ صاحب نے جو بھی بچن کہہ بڑے وڈے انپا ویچوں کے یہ ستگرو دی کمائی ہے ہر ایک شبد جڑ ہے پاٹھ جڑے گروہ دا اپنا کمایا ہویا انپا ہوئے جس ویڑے میں پاٹھ کرنا تو میں گروہ دے انپا ونال جڑندی کوشش کرنا گروہ دے تضربے نال سانج پا رہے ہیں گروہ نانک شبد روپ ویچ ساڑے کولنے کیونکہ گروہ بیسیکلی اپنے انپا ودیوتے کھڑے تو خیر ایک وکھرا وشا ہو جائے گا مہراج نے بانی دے ویچ فرمایا بھی منوکھ دا منوکھ جیس چیز نو اپنا ادار بنا لیں دے جے اہنکار نو ادار بنایا ہے پاٹھ کرنا دا کارن اہنکار ہی ہوئے گا ایرکھا نو بیس بنا کے بندہ اپنے او دے او دے مطابق اپنی زندگی دا زندگی نو دے سچے چٹاڑ بیٹھ ہے تے دوکھ دی وجہ پاٹھ کرنا دی وجہ اشانتی دی وجہ ایرکھا ہی ہوئے گی پر منوکھ نو سمجھ نہیں پہیں دا کیونکہ اس ساڑا بہیوئر بان چکے ہوندہ ہے بھی جیڑی چیز دی اسی پریکٹس واد کر لی ہے سانو او محسوس ہونو ہٹ جان دی ہے اب یہ بھی گلت ہو سکتی ہے بندہ سوئی دا ہے ایک ڈیک وڈیک آل ہے ایک پرابلم تھوڑا ہے تو خیر سدگرو جی نے سمچے شبد دیر ہاو والے باندھے ویچ فرمایا کہنے لگے موڑ سمالاؤ اچیت گوارا اتنے کہو تم کیا گربے موڑ دا مطلب ہے بیس موڑ ادہار پی میری پروڈیکشن کیڑے تاتتوں ہوئی ہے میرا وجود کیڑے بیس ہوتے کھڑا ہے کی کیول پنجا تتا دا سریر ہی میرا اصل بیس ہے کی میرا سمچا جیون جیڑا ہے میرا وجود جیڑا ہے وہ کیول سریر دے بیس ہوتے ہی ہے نہیں کیڑی چیزیں دے اندر کام کر رہی ہے ایک سطح کام کر رہی ہے ایک چیتنا کام کر رہی ہے ایک سپیٹ کام کر رہی ہے وہ چیتنا جیڑی ساری قدرت ویچ پروپر پروسیس دے ویچ ہے ایک بیج درخت بن جاندہ ہے پشوان پنچیاں رکھان برکھان ہر چیز دی کا عرد جیڑی چیز تو کڑی جا رہی ہے تو اسی ویکھو نا روپ دیس رہے ہیں سنو اپنی آکھان آڑ رانگ دیس رہے ہیں وکھرے وکھرے سٹریکچر دیس رہے ہیں ہر چیز دے جنہوں ریکھ کے ریکھ دا مطلب ہے سٹریکچر ٹانچا پر روپو بھی بنس رہے ہیں رانگو بھی بنس رہے ہیں سٹریکچر بھی بن کے ٹوٹ دے نے خیر ناویں پروڈکشن اس قدرت وچھ لگا تار رنگان دی ہندی رہن دی ہے روپ ناویں بن دے نے سٹریکچر ناویں بن دے نے ہر چیز ناویں بن دی ہے تو پرانی ٹان دی جان دی ہے لگا تار انہوں آون جان ایک کھیل بنایا بھی لکھا ہے گربانی دے اندر پر بیسک جیڑی چیز ساری چیزہ نو کار رہی ہے روپ دے رانگ دے اکار سٹریکچر دے روپ وچھ جیڑی پروڈکشن کر رہی ہے جیڑی چلا رہی ہے پھر جیڑی سطح کر کے ناش ہو رہے ہیں ذرا سوچ کے ویک ہو وہ بیس مول کی ہے اس سے کر کے میں کئی واروں بچن پڑ داں بھی سکرات نوں زیر دا پیالہ دیتا گیا گل بڑی سمجھن واری ہے نکتے دی زیر دا پیالہ نوں دیتا گیا تیس جیوں جیوں زیر ہو دی باوڈی تے اثر کر رہا سی تیوں تو سریر دے انگ کھلون دے جا رہا ہے سن اپنا کم چھڑ دے جا رہا ہے سن پیر لتاں کھلو گئیا اسنو پوچھیا کی حال ہے ناروالے قیدی پوچھ دیکھو کہیں دے ٹھیک ہے جیوں جیوں دے ہاتھو ہولی ہولی روک گئے تاڑ روکنا شروع ہویا انو پھر پوچھیا کی ہے جنہ چرو بولدہ رہی کہیں دے رہا ٹھیک ہے جدو دی زبان بھی روکن لگ پئی زبان روک گئی انہیں آکھ دے اشارے نہ لکیا سر ہلا کے میں ٹھیک ہے جدو سب کچھ روکیا انہیں پلکان ہلا کے کیا میں ٹھیک ہے کمال دی کھیڑے سی پیر رکن تو لے کہ سارا کچھ ڈیڈ ہو جانتا کہ جدو بھی جنہ چرو اشارہ کار سکیا او دائی ہی انسر سی بھی میں ٹھیک ہے کچھ نہیں ہویا انو ذرا سوچ کے ویکھو جنہ نے ویکھیا بھی سکرات ساڑے واؤں جیند ہے پی سانو سریر دا لالچ ہے سکرات بھی لالچ ہوئے چاہ اس طرح ہی اسی سوچ دیا نا انو میں کو دا حرن دیا نا گروہ ارجن صاحب مہراج نو شہید کرن والے ہی سوچے نا بھی جے ہو جائے اسی ہو جائے گروہ ارجن صاحب یہ اسی دوکھ محسوس کر دیں بھی تے کرن گئی اسی نندہ محسوس کر دیں بھی کرن گئی ساڑے لئے سارا کچھ پروار آڑا دوالا سماج سب کچھ چھڑنا اکھا ہے تے گروہ ارجن صاحب لی چھڑنا کیڑا سا اکھا ہوئے گا یہ نا لیویا اکھا ہے بندہ اپنے تالتے اپنے لیول تے دوجہ نو تول دا ہے پی جو میں محسوس کر دا ہوں یہ کر دا ہے وہ نا سوچے جے سانو دوکھ محسوس ہون دا ہے گروہ ارجن صاحب نو کیوں نہیں ہوئے گا تتی تویدہ تے نا ہی کافی ہے تے جیو دے ہوتے بینا پہ جائے دا کار چھڑن دی گل خیال ویچ جدو ہون دی یہ بندہ آپ کنہ ڈسٹرب ہون دا ہے ذرا سوچ کے وے کوئی اسی بھی ہومن بھی گا منو کھاں ذرا اپنے اندر چاہت مار کے وے کیے بھی یہ ساڑے جیون ویچے سیچویشن پیدا ہو جائے ایسا نو پتہ لگ جائے کار چھڑنا پائے گا اور ایسا چھڑنا پائے گا میں دوبارہ نہیں آسکتا پروار بھی چھڑنا پائے گا لوگ میری جنہ لوکان دے میں واس پہنے ہیں وہ لوگ میری کوئی عزت نہیں کرنگے وہ اپنی پوری وہاں لاؤنگے پیاسی انہوں زلیل کریے انہوں بے عزت کریے انہوں نندہ کریے انہوں واسطے میری رسپیکٹ دے کوئی عرث نہیں ذرا سوچ کے وےکھو ایس لیول تے پہنچنا ای چیز نو ہنڈا ہونا اپنے جیون ویچ بندہ سوچ کے ہی ڈسٹرب ہو جاندہ ہے آج تو داس سال پہلا کسے نے کچھ ایسا ورڈ کیا جیڑا مینو چنگا میری رسپیکٹ نو ہرٹ کردہ سی میری ایگو نو ہرٹ کردہ سی آج بھی بندہ جو سوئی دے تے ڈسٹرب ہو جاندہ ہے انہوں ایک گل کہنی نہیں سی چاہی دی حالانکہ گل گئی کنہ وقت گزر گیا سب کچھ بدل گیا ہے پر او گل آج بھی جو دماغ وے چوندی ہے تو بندے دا دماغ خٹن لگ دے بھی انہوں نے کیوں کہا یہ گل ہسے یہ بوجھ چوک دے ہیں نندہ دا استدہ انہوں نال نہ لے کے ٹریول کر دے ہیں جیون دا جیون دا سفر اس پہ آر تھلے دبیا جا رہے ہیں تو میں جو بینے کر رہے ہیں گروہ ارجن صاحب مہراج پرتیویوں نے ہی سوچے ہیں پر گروہ ارجن صاحب دی زندگی دا نے چوڑ کی ہے دوکھ نہ ہی سب سوکھ ہی حیرے ایک ہے ایک ہی نیت ہے برا نہ ہی سب پلا ہی حیرے ہار نہیں سب جیت ہے لیول ہی ہو رہے ہیں سب کو چھڑنا پہ ہونا کیا کی چھٹے ہیں خجویتیں نہیں پکڑ کادی سی جڑا چھٹنا سی انہیں کیا کسے نے نندہ کی تھی آکھیں پھر کی ہویا یہ دن اڑکی ہو گیا کی نا کینوں مڑا کیا ہے یہ کادے بیس ہوتے میری 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 ستکار نو ساٹھ مارنا چاؤں دینے کیڑا ستکار یہ سوچ دینے بھی جے ہو جا ساڑھا آٹی فیشل ستکار ہو جائے نا دا ہوئے گا وہ خاوے بڑا اچھا ہی ہون میرے سریر نو تتی طویتے بٹھاؤنگے پھر کی ہوئے گا کون مرے گا کیڑی چیز ختم ہوئے گی کی نو دوکھ دے رہے نہیں ذرا سوچ کے ویکھو کنہ اچھا پدر ہے جیوان دا کنہ اچھا لیول ہے جیوان دا خود گروہ ارجن صاف دے بچن پڑی یو نہ دی بانی دے وچوں گروہ مہراج کی دینے نئے کش جنب ہے نئے کش مر ہے آپن چلت آپ ہی کرے آون جان ایک کھیل بنایا آگیا کاری کینی مایا سب کا مدھ علپ تو رہے جو کش کہنا سو آپ پہ کہے آگیا آوے آگیا جائے گروہ ارجن صاحب تھا کہیں دے تا کھیڑ ہے جگت تماشے دی کھیڑ یہ ہے نیچرل پروسیس قدرت دا جو پیدا ہو رہے ہے چال رہے ہے ختم ہو رہے ہے وہ ایک ستا قدے نہیں مرتی باقی روپ رنگکار سب اوپج دینے چال دینے ختم ہون دینے کڑا وڈا ادھا ہار لبے ہے کڑا وڈا بیس خڑیا ہوئے ہے اس بیس تک پہنچنا ہی ترمدہ اصل رستہ ہے ترمدے رستے دا اصل ایم ہی ہے اس بیس تک پہنچنا اس مور تک پہنچنا جدو گروہ مہراج کینڈے سکیڑی طاقت کھڑی ہے پھر میں اس کارت دا گروہ کرانگا میں کہا دا ہنکار کرنیا سریر دا پتہ نہیں کنے ایک روج پیدا ہندے نے کنے ایک ختم ہو رہے جیڑے پہلوں سریر دا گروہ کر دے سن انہ دے گروہ کتھے گئے نہ سریر ریا نہ گروہ ریا جیڑے پہلوں طاقت دے مان کر دے سن آجوں نہ دیاں طاقتاں کتھے نہیں وڈیاں وڈیاں سب یا تاں وڈے وڈے سام راج امپائر جیڑے کھڑے کیتے سن آجوں کتھے نہیں ایتے آسدے پنیاں تے انہوں لبی آج آرہے پراتتاں و پہاگ لب رہے نہیں پھر سنوں انہوں دی پوری اسٹری لب جائے بھی کمیں جیندے سن کی ہویا سی ہونا نال کمیں میٹ گئے سام راج کمیں میٹ گئیاں وڈیاں وڈیاں سب یا تاں میٹتے گئیاں نہ اسے دوڑ چسی ہیں اسے کتار چسی بھی لگے ہوئے ہیں اس سے نو گروہ پاتشاہ کے اندے نے ہے اچیت دو شبد مہراج نے ورتے اچیت تے گوارا اچیت تا مطلب ہے جس دی چیتنا کام نہیں کر رہی جیڑا اویر نہیں ہے اگیانتا دے وچ ڈگے ہوئے نو اگیانتا نو ہنڈا آرہے نو اچیت کیا جاندہ ہے جس اندر چیتنا نہیں وچار ستا جیدی کام نہیں کر رہی او اچیت ہے یہ بڑی وار گربانی چے شبد ہوں دے جدو اسی نو میں پاتشاہ دے بچن پڑ دے ہوئی کچھ اس طرح کہیں دے چیتنا ہے تو چیت لے نیس دن میں پرانی شن شن عود بے ہاتھ ہے فوٹے کٹ جیوں پانی ذرا سوچو جو گزر گیا وقت ہے انہوں لیندہ نہیں جا سکتا تے آن آلے دے ہو ڈیکی کیتی جا سکتے پھر آ جائے اس طرح ہی ہے نا جی بیتے نے تسی واپس نہیں لیا سکتے تے آن آلے دے تسی امید ہی کر سکتے پھر وہ بھی کل بھی اسی ویکھ لئی ہے دعویٰ تے کوئی نہیں نا بیتا گزر گیا جو انہوں تسی واپس نہیں کر سکتے لیا نہیں سکتے انہوں پھر دوبارہ جی نہیں سکتے تے آن آلے دے امید کیتی جا سکتے بھی کل دا دین بھی مل جائے پرشن دا بھی مل جائے سال داس سال ہور سما مل جائے وہ تا امید تے ٹکیا ہویا ہے کام پالت سا جیون تے ہوئی ہے جڑا انہیں جیویا جا رہا ہے جڑا سا آ رہا ہے چال رہا ہے کام تے چال رہا ہے تو گریب نواز پاتشاہ جی انہوں کہیں دے نے بھی تیرے اندر چیتنا نہیں انہوں سچیت کر رہے ہیں منواز چیتنا ہے تو چیت لے پھر پنجوے پاتشاہ کہیں دے نے اپنی بانیچ چیتا ایتا چیتا صاحب سچا سو تنی اپنی چیتنا نو جگا اندروں سچیتو جاغ انہوں جاگنہ میں کہا جاغ لے ہو رے منہ جاغ لے ہو کہا گافل سویا کہا کتھے کیوں کہا دا مطلب کیوں کادلی گافل ہو کے ستا ہے تو پاتشاہ جی کہیں دے نے اچیت دوجہ شبد کی ورتے ہیں جڑا اچیت ہے وہ مورک ہے جڑا چیتنا بیچ ہے وہ سیان ہے وہ سگڑ ہے اپنے اسے انہوں کہنے نا بھی فلانا بندہ سیان ہے انہوں پوچھو جاننی وہ دے کڑ تضربہ ہے اس بندے کڑ تضربہ ہے جانکاری ہے انہوں پتہ ہے پیا کامکے میں وہی سیانہ ہویا نا جنہوں نہیں پتہ ہو کون ہویا انہوں اسے کہنے توں کے دے مورک نو پوچھنے لگے انہوں تا پتہ ہی نہیں اس گل اس طرح ہی ہے نا تو جڑا چیت ہوئے گا وہ آٹومیٹکلی مورکی ہوئے گا جڑا سچے تو ہوئے گا اس سے انہ ہوئے گا ویسے بھی گروہ صاحب نے گوار تے مورک دی ڈیفینیشن پتہ کی دیتی ہے جڑا منوکھ اگ جیئے گیانتا چرے ہے تے دعویٰ گیاندہ کردہ ہے انہوں اسی اپنی پاشاچے کہہ دے ہیں مورک ناڑا بندہ بھی ہر جگہ اپنا مورک جاننے کے جتاوندہ ہے بھی مینو پتہ ہے پر ہندہ کچھ نہیں سچائیے بھی پتہ کچھ نہیں تو گروہ مہراج کہیں دے مور سمالو اچیت گوارہ ایتنے کہو تم کیا گربے انہی کے گال دے ہوتے کہ دا گرور کردہ ہیں بھی تیرے کوڑا سریر ہے سریر چھتاکت ہے سریر نو روپ مڑیا ہوئے ہے پدوی مڑی ہوئی دولت مڑی ہوئی انہی کے چیز دا کہ دا گرور بابا کبیر صاحب کہیں دے نہیں تے انہوں پتہ ہے یہ جڑی دہی ہے اوڑکنو ایدہ حشر کی ہون والا جا کی ہوئے گا جب جریہ تب ہوئے پسم تن رہے کرمدہ لکھائی کچی گاغر نیر پرت ہے ایات انکیہ ہے بڑائی کاہ پہیا پھر تو فولیا فولیا اللہ ہن کا آرچ فولیا ہویا بندہ آکڑ کے رین وڑا بندہ جب داس ماس ارد مکھ رہتا سودن کیسے پولیا جو مد ماکی تیوں سٹھور راست جور جور تانکیہ مرتی بار لے ہو لے ہو کریے پوٹ رہن کیوں دیا یہ گروہ صاحب جی نے کوئی ڈراؤن واسطے شبد نہیں لکھے جو مہراج کسے چیز دی گواچندی گل کر دینے پھر گواچ سک دیا ہے ٹوٹ سک دیا ہے میٹ سک دیا ہے مر سک دیا ہے ختم ہو سک دی تو سانو اویر کر رہنے بھی یہ سمباہ وناوائے پوسیبلٹیز ہین یہ ہوئے گا یہ واپرے گا اس تو تو اکھا نہیں پھیر سکتا تو گروہ مہراج کین دے اتنے کہو تم کیا گرب ہے انیک گالت ہوتے تینوں کادہ گروہ رہے کبیر صاحب جی نے اس دی بڑی خوبصورت ویاکیا اپنے شبدان ویچ کیتی ویسے جدو اسی سکمنی صاحب دی بانی پڑ دے ہیں تو او دے وچ مہراج نے ہر ایک چیز دا جس کے انتر راج اب امان سو نرک پاتی ہوت سوان جو جانے میں جوبن ونت سو ہوت بشتہ کا جن تاپس کو کرم ونت کہاوائے جن مرہ بوجون پرماوائے تان پومکا جو کرے گمان سو مور کھندہ اگیان پھر نچوڑ کے تھے کر دینے کار کرپا جس کا ہردہ گریبی بساوائے گریبی بساوائے ہردہ گریبی بساوائے ذرا سوچ کے ہردہ گریبی بساوائے دا مطلب کی ہے جنہوں اپنا ارداست سوکھے لیزچ پڑ دے مان نیما بندہ اندروں نیوں کے چھلے اندروں ہردہ گریبی بساوائے نان کی ہاں موقت آگے سوک پاوائے وہ تا ہون موقت ہے ہنکارتوں تا او دا اگیتر اون وارا ہر وقت جیڑا او دا سوکھی ہوئے گا کیونکہ وہ نے پہلا قدم سوکھ دا پھوٹے ہیں وہ جس جس سیچویشن ویچ جی رہے ہیں وہ بڑی ودیہ ہے تیو اگلا قدم بھی چنگہ ہی پھوٹے گا خدا اگلا پینڈا مارا نہیں ہوئے گا جس منوکھ نے اے تو اومدی کھیڑ ہے جو میں بندہ بیج بیجدہ نہیں تے چاؤں دا پھال بڑے ودیہ ملنا کیے میں ملن گے جو میں چاؤں نا بھی میرا میرا وقت سنبڑے میرا انو وارا وقت شانتی پریا سہج پریا سخ پریا نند پریا ہوئے تو ادھے بیجوی تا میں انو بیجنے پہن گے آرٹی فیشل ادھارا چوری کیتا ہویا لٹیا ہویا تے کچھ نہیں مل سکتا بانی نے فیصلہ کر دیتا ہے دولت لٹی جا سکتی ہے شورت ہتھے آئی جا سکتی ہے پدوی تے قبضے کیتے جا سکتے پر جیون دا نند نہیں کھویا جا سکتا یہ چوری نہیں کیتا جا سکتا یہ ستانکو چکا نیڑنا ہوئی جم جا گاتی ڈانڈنا لگائی چور چوری نہیں کر سکتا لٹیرا لوٹ نہیں سکتا کوئی سان نہیں لا سکتا ہے کسی تو داراوی نہیں ملتا یہ دا کوئی بزار تھوڑی ہے نہ یہ خریدیا جا سکتا ہے نہیں پٹن نہیں پارکو نہیں گاک نہیں مول یہ دے بیج بندے نو آپ اے تا آپنا آپ کمونہ پہندا ہے پروفیسر صاحب سنگھ جی نے ایک گاتھا لکھی ہو کہیں دے نے تانو گروہ گوبن سنگھ سا مہرائی دے کول چودری ڈلا جدو ستگرو مہراج تلونڈی صاحب ہو گئے تو انہیں بڑی آج جی ناڑکیا وہ بڑا نیک بندہ سی شورت سی ہو دے کول دولت سی پدوی سی طاقت سی بڑی جررت وخائی انہیں بھی سیب دسمیں پاتشاہ مہراج جدو اتھے گئے تو انہیں بڑی سیوہ کی تے یہ گلپ پول کے بھی میری پدوی جا سکتی میری چودر کھو سا سکتی ہے سرکار دی دیتی ہوئی پدوی ہے تے گروہ کوبن سنگھ ساپ دی میں سیوہ کر رہا پر مہرائی دا تے کرم ہے اندر دیاں گنجڑا انہوں دور کر دینا جتے مڑی جی بھی گنجڑا ہے گروہ تو انہوں بھی دور کرے گا ہاتھی جوڑ کے کہیں دے مہراج مہینوں بھی آپ نے انہا سکھاں ورگی سکھی بخشو حضور مسکر آپ ہے ساتھ گروہ نیو دے نالک سماد رمبیا مہراج کہیں لگے چودری جی بڑی سیوہ کیتی ہے تُسی ساڑے واسطے ستکار دے پاتر ہو پر جڑی تُسی سکھی ساتھوں مانگ رہے ہوں کی تو اڈے کڑ دولت ہے آج جتاکہ تُسی کوئی ڈٹھا ہے وکھے ہے ایسا بزار لگا ہو یا بھی جتے تُسی پیسے لے کے جاؤ تُسی کسے نو کہو جی انہیں پیسے اندھی دیا دے دیو انہیں پیسے اندھا پروپکار سیوہ دے دیو انہیں پیسے اندھا سمرن دے دیو تیرج دے دیو ٹکاہ دے دیو یہ ساری چیزیں کتے ہوں مل دیا نے کہنے لگے جی نہیں آکھے فیرے کتوں ہوں دیا نے کہ آج یہ تک کماؤنیاں پہن دیا نے مہراج نے آکھے سکھی تینا چیئے جدو تو اڈے صدق ٹک گیا تو اسی سکھ ہو گئے جدو تو اڈے یقین پروسے بلاند ہو جان جدو تو اڈے اندر سیج آ جائے ٹکاہ آ جائے ایک گناہ دی کمائی کرنا ہی سکھی ہے اسے طرح سکھی کسے نو دیتی نہیں جا سکتی گروہ دی داس پاؤنیاں بھی آ سکھی ہے کما سکتے ہیں تے کما جیڑا کماؤنیاں گروہ دا سکھ ہو جاندہ ہے تو گروہ مہراج پاتشاہ جی انو کی کہیں دے نہیں یہ کمائی دی چیز ہے یہ نہ لٹی جا سکتی ہے نہ چوری کیتی جا سکتی ہے نہ ادھاری دیتی جا سکتی ہے انو مان لو میں کوڑا بول دا کوئی مٹھا بولن دا گھن میں ادھارا دے سکتا ہے میں کسی نو آقا بھی ایک دن لی میں کہ تے رشتے داری جاناں مٹھا بولن دا گھن میں ادھارا دے دے تو اسی کسی دی گھڑی لے جا سکتی ہے ادھاری ایک دن لی مانگ کے کوئی بھی چیز بار دی مانگی جا سکتا ہے پر یہ بیہیوئر مانگیا جا سکتا ہے ماندہ لیول مانگیا جا سکتا ہے جو اسی جیون ہنڈا آ رہے ہیں وے آف لائف ہے جو وہ مانگیا جا سکتا ہے کسی تو جیون جگتی لے جا سکتی ہے نہیں کماؤنی پائے گی ہاں اے دے لی کوئی تو اڈی ہیلپ کر سکتا ہے کیویں میں گون کماؤں میں نو اپنے جیون چے کےڑے کےڑے گون چاہی دے نے اے دے لی کوئی جانکاری دے سکتا ہے پر تو اڈی جگہ کماؤں کوئی نہیں سکتا اج دا منوکھے ہی سوچتا ہے میرے کوڑ پیسے نے میرے لی ترم دوجہ کمال ہے میرے لی پگتی دوجہ کر لے میرے لی بندگی کوئی کرے میرے لی سیوا بھی کوئی کرے میرے لی پاٹھ بھی کوئی کرے پھر سوچتا ہے پتہ نہیں منو شانتی نہیں مل دی پھر تو کیتا بھی کی ہے نہ زمین وائی نہ بھیج پایا کیتا تے کوئی جو بھی نہیں تو ویٹ کر رہے ہیں پھر فسل پکڑن والی ہے تو ویٹ کر رہے ہیں پھر پھڑ لگن والا ہے یہ تا نہیں ہوئے گا یہ تا کوئی نیادی گل نہ ہوئی ستگرو جی کی کہہ رہے ہیں رامب دے بچنویچ کہیں دے پتری تیری بیدکار تھاٹی پتری دار تھے پتلی شریر دی پتلی پتلیاں دے ناج اندے سان پرانے وقت لوگ دیکھنے جاندے سان انہا سمیہ داؤ منورنجن سی انٹرٹینمنٹ سی شریر دیے پتلی ریڈی ہے بید بید دا مطلب ہے بڑی ویدی پور وک بڑی جگت نال بڑی تقنیق نال بید دا مطلب ہے تقنیق نال بڑی تقنیق نال بنائی گئی ہے جدو میڈیکل سائنس وی ساری دی ساری اس باوڈیتے کے اندرت ہے نا آنکھ کمیں کام کر رہی ہے آنکھ کچکی کی پرابلم آ سکتے انہوں کمیں دور کیتا جا سکتے پھر بھی کنیا پرابلم آ پہیاں نے جڑی پیدا ہو جاندیاں نے تو انہاں دے حال کھوجے جا رہے شریر دیکھ ایک پاٹنوں لے کے مکی نہیں آجے اور حیران نہیں دی گال لی بھی پرمیشن نکے ہو جا سٹریکچر کڑیا ہویا ہے کنی ویدی پور وقت شریر دی بند تر بنائی گئی ہے کمیں ورک کر رہے ہیں کمیں کام کر رہے ہیں ہر چیز پروپر کمیں پروسیس دے ویچا اور ایک دوجہ نال جڑی ہوئی ہے سمچے دے سمچی ساری باوڈی جڑی ہے ان ساتھ گروہ پادشاہ اسے نوکے اندے بیدھکار تھاٹی بڑی تقنیق نال کڑی گئی ہے تقنیق نال کڑی گئی ہے سریرتوں بعد جوہ دے ویچ کام کر رہی ہے چیز سرت مات بد چیتنا پروپر ساہان داؤنا ذرا سوچ کے ویخو اوکسیجن تے وہی اندھی ہے نا بار جدوں بندہ ڈیڈ ہو جاندہ ہے اوکسیجن تھوڑا مک گئی ہے پر کیڑی ستھے جڑی آکسیجن تے سریر دا سمیڑ بڑھائی بیٹھی سی جڑی یہ سریر نو چلا رہی سی پی آکسیجن لیندہ رہے تے کاربن ڈائکسائیڈ شڑدہ رہے سا بھی تے کسے گالو تے ٹکیا پی آئے نا اس ستھا نے جدوں سریر دا ساتھ شڑیا تے آکسیجن تا پھائی سی پر ڈاکٹر کوڑ آکسیجن دا ہندہ ہے نا ناکتے لاک چڑھائی شڑھے پھر وہ کہیں دے باس ڈیڈ ہے ہسی کہ جی آکسیجن لاؤو کہیں دے وہنا آکسیجن لیند وڑا رہا ہی نہیں تے کینو دے آؤ اکسیجن گروہ پادشاہ نے ناکے تقنیق کنی ڈونگی تقنیق ہے کاری گری ہے قدرت دی سریر ہے سریر اندر ستھا ہے پھر جو سن رہے ہیں جو ویک رہے ہیں جو بول رہے ہیں جو پڑ رہے ہیں جو محسوس کر رہے ہیں ہر چیز دے اندر فیڈ اندھی توری جا رہی ہے چیتنا کنی کام کر رہی ہے سرتی کام کر رہی ہے بدھ کام کر رہی ہے مت کام کر رہی ہے مان کام کر رہی ہے ستگرو نے تانگرو ارجن صاحب جی نے سہسکریتی سلوکاں ویچ ایک سلوک فرمایا ہو دے ویچ حضور کہیں دے نے کاج کوٹنگ رچنط توینگ لیپننگ رکت چرمنہ نوانگ تا دوارنگ پیت رہتنگ بائی روپنگ اس تھم بنا ہے ستگرو کہیں دے نے سریر مانو کچھا کل ہے جو میں کوئی مٹی دی کچھی مٹی دی بیلڈنگ بڑنی ہو پرانی جو میں کاج کوٹنگ رچیا کادے تمہا پانی دوں ماں کی رکت پتہ بیند تا رہا کہ دے پانی تو رچنا ہوئی سریر دی کاج کوٹنگ رچنط توینگ لیپننگ رکت چرمنہ رکت کہیں دے نے خون نو بلاڈ نو زرہ گوھر کرنا آپنے ہاتھ تے زخم ہو جائے بلاڈ تھوڑا تھوڑا نکل دا ہوئے تو بندہ پرشادہ شکنہ ہوئے تو انو ٹاک لائیں دے جان دوجہ کہیں دے کٹو کٹ اپنا زخم تے ٹاک چنگا نہیں لگ دا گروہ صاحب نے کیا بھی میج ناڑیاں دا پنجر ہاڈ ماس ناڑیاں کو پنجر لکھے بانی چھے ہاڈیاں دا ناڑیاں دا سٹریکچر کھڑا کیتا میج پائی بلاڈ سارا کوچھے دے ویچ پھر اتے چمڑی دا لیپ کر دیتا لیپننگ رکت چرمنہ پھر کہیں دے نوانتا دوارنگ پیت رہے تو بائے روپاں سمنا یہ دے دوارے رکھے اکھاں ناکھاں نتے آدھا پھر ہوا دی تھمی ویچ دے رہتی ہوا دی تھمی پلر سپورٹ دیتی ہے ہوا دی سا چال رہے ہیں تو دوڑ رہے ہیں پاج رہے ہیں بول رہے ہیں سن رہے ہیں ویخ رہے ہیں شریر دا ہار ایک آنگ کم کری جا رہے ہیں وہ پلر جس ویلے کر دیتا جاندہ ہے تو دیکھ جاندہ ہے ٹیٹیری ہو جاندہ ہے مٹی سندہ کوٹ لکھے نا بانی چا مٹی دا کلا کچھا کلا گروہ ارجن صاحب کاج کوٹن کہہ رہے ہیں اور بچن کر رہے ہیں کہنے لگے پتری تیری بیدکار تھاٹی جان ساتھ کر رہا ہوئے گی مٹی پر ایس سچائی تو مین کھونجنا ایس سچائی رومی پلہانا بھی اوڑ کرو انہیں مٹی ہونے ختم ہونے انہیں اس ٹریکچر نے ڈسٹروئے ہو جانے ہیں مک جانے ہیں تو ساتھ گروہ جی دوسرے بندوے چکین دے ہیں تین سیر کا دہاڑی مہمان آور واسط تجھ پاہے امان تین سیر دا مطلب ہے جو میں اپاں کہیے میری تا انہی کی چیز ہے جڑی میں کھا رہاں آکسیجن لے رہاں جڑی ٹھیک ہے جی جنہیں سا رہے ہیں کھانا کھا رہاں روٹی پانی جناک میری سریر دی ڈیلی دی روٹین دی لوڑ ہے ہر ایک دن باقی ساریاں واسطان تے امانتی نہیں ہے نا باقی ساریاں چیزیں جڑییاں نے وہ تاں ورطن دی امانتی نہیں ہے نا اوہر واسط تجھ پاہے امان پہلو شبد ورطیں میہمان میہمان دا مطلب کی ہے تو گیسٹ ہے پراونہ ہے تو ایتھے پہلے بھی سمجھ دے سان ساڑھا ہے اسی بھی سمجھ دے ساڑھا ہے اونا دا پرم بھی ٹوٹےیا ساڑھا بھی ٹوٹے گا اس طرح ہی ہے نا پہلے آنے بھی سوچے سب ساڑھا ہی ہے اوہی پرمو وراثت ویچ سانو بھی دے گئے تو اسی بھی اس پرمو بھی چاہ بھی تو آڑھا ہے پر اوہر واسط تجھ پاہے امان امان دارت کی ہے امانت ورطن لئی دیتی گئی جب میں کوئی چیز سانو دے دا ہے بھی تسیہ داس دن لئے یوز کرو کوئی نہیں بعد ویچ نیکسٹ ویک اگلے ہفتے میں لائج لماں گا واپس لائے لماں گا تو ساڑھی تھوڑا ہو گئی وہ تیہ امانت ہے نا اوہ دی ہے اوہ دی پرپٹی ہے وہ سانو دے رہے ہیں یوز کر لائی پر جدوں ٹائم پورا ہوئے گا تیہ سانو واپس کرنی پہے گی آلو جی اپنی چیز اس طرح ہی ہے نا جے اسی نامی دینا چاہیے گا کلیم کرے گا لے لے گا گروہ مہراج کندے نے تُو مہمان ہے گیسٹ ہے یہ تیرا پکاڑا نہیں ڈڈڈا ڈیرہ اے نہیں جائیں ڈیرہ تین جان پکا ٹکانا نہیں تُو گیسٹ ہے مہمان ہے پائی گروداز جی نے ایک بڑا قیمتی بچ یہ ہے یہ گروہ صاحب جی نے جنہیں بھی یہ ایسے اپدیش بانی چاہ دیتے ہیں یہ سانو احساس جیوندہ رکھن لی دیتے ہیں بھی ساڑھے اندر چیتنا جیوندی روے احساس روے اسی جیوندہ مارگتے کے میں چلنے پائی گروداز جی کے اندر وہ ساری ایک پوڑی ہے تی او دا تات پہاو میننگ اے ہے او دا جو اپدیش ہے جو میسج ہو دے چون نکل دا ہے اے بھی سراں ہے او تھے ایک مسافر ہوندے نے تے رکھ دے نے پرانے سمجھ سراں ہوندیاں سان آج ہوتلا ہوتلا نے جگہ لے لئی اس راں دے ویچ مسافر رات دے سمجھ آکے رکھ دے سویر ہوندے آگے چلے جاندے کچھ سراما پیڈ ہوندیاں سان کچھ سراما فری ہوندیاں سان سیوہ بجوں بنائیاں گئی ہیں جو میاج تارمکستانہ تے جگہ رکھی ہوندی ہے جتے ایسا پرباند ہوندے ہے ابھی جے کوئی آکے گردوارے رہنا چاہے تا اسی انہوں ریائش ایک جا دو دن واسطے دے سک دے ہیں جیڑا افورڈ نہیں کر سک دا بار پیسے نہیں کر سک دا اسی انہوں جگہ تے آگے ویسے گردوارے ہوندہ منتب ایسی کہ کوئی پکھا ہے وہ روٹی آکے کھا سکے کسی کوئی جگہ نہیں ہے وہ خرچہ نہیں کر سک دا رہ نہیں سک دا کہتے تھے وہ ایک جا دو دن تھوڑا وقت آکے ہوتھے روک سکے آج جو ٹارگٹ ساڑے اسی چھڑ دیتے ہیں سچائی تا یہی ہے وہ سراما جڑی ہیں سراما جو مسافر آکے رہی دے پائیس صاحب جی لکھتے ہیں مسافر آکے روکے شویر ہوندے ہیں انہ مسافر اپنے اپنے سمیں سور چڑھے آتے تور گئے انہوں سراما جڑے پکا قبضہ کرنے تھوڑی دے گا کسے مسافرنوں مالک جڑا ہوتھے وہ دا پربندک ہے دو جی گل اس راما دے وچھ کئی طرح دے مسافروں ایک ایسے ہوندے ہیں جڑے ہر چیز نو یوز کردے نے تی یوز کر کے بلکل اس طرح دی شاڑکے جاندے انہوں دی کوشش ہوندی ہے بھی ساڑے آتھوں کوئی چیز خراب نہ ہوئے کوئی ختم نہ ہوئے کوئی اس طرح پانہ توڑ نہ ہوئے وہ شکر گزار ہوندے نے کہ سانوں آخر رینڈی یہ چیز جاں ملیاں تیسے انہوں ایمیں دی شاڑکے جائیے جی ہو سکے تو وہ اپنے کوڑوں سوارندی کوشش بھی کر جاندے یہ کیسے ہوندے ہیں انہوں نے ہوندے ہیں بھی ایک ایساڑی ہے انہوں نے ہر چیز پانہ توڑ وگاڑ کے این پوری گندگی پا کے کئی چیزیں چوری کر کے بھی لے جانیاں ہوندی ہیں پیسی گڑا دوبارہ ہونے ہیں ہون جڑا وہ سیوہ دار ہے اس مسافر خانے دا سران دا وہ اکنا دے لئی ارداس کردے ہیں پی ربا اے ہو جائے بندے روز آنے تیکنا لی کردے ہیں ربا اے ہو جائے نو کدے سفر نہ کرنا پائے تو دوجہ او دا نالدہ ہیل پر پوچھتے ہیں ایک ہوجی ارداس ہوئی ایک ہوجی اچھا ہوئی ایک نو تو کہنے ربا اے ہو جائے مسافر ہو جاؤنے بھی انہوں کوئی تکلیف نہیں جی آیا نو پر ایک نا نو کہیں دے ربا اے ہو جائے نو سفر نہ پائیں ایک رئی ٹھیک نے یہ نو کہتے نہ جانا پائے نا دی کوئی ایسی لوڑنا ہوئے پی انہوں سفر کرنا پائے کچھ ایا کیوں کہیں دے ارداس مہنہ لی کردہا اچھا مہنہ دی راکھ دا انہوں دی بھی دوبارہ بھی یون جی ڈے بندے اپنی سران سمجھ کے اپنیاں چیزیں سمجھ کے تھے رہے تے جنہ نے اے سمجھیا پی جو میں پہلے ساڑے لی شاٹے گیا دو جیانے بھی ورطنیاں نے تے ایک تے ایسے آئے انہوں لگیا بھی با ساڑھا آخری سفر ہے یہ تا ساڑھے لی شاٹے گیا مگروں کیڑا کسے نہیں ہونے وہ پھر گندگی پاؤں دینے چوری کر دینے توڑ دے پان دینے چیزیں تباہی کرد کے جان دینے وہ انہوں رب نائی سفر پائے تا چنگ ہے وہ کرے ہی ٹھیک نہیں وہ جدر دی بھی گزرن کے بعد سب پان توڑ وغاڑ کے اگے دی اگے جان کے اگے دے سوار تھی نہیں اتحاس کی ہے دو ہی طرح دے لوکان دے ایک جو سنسار نو سوارن دا ادھم کردے رہے جو سنو ملے ہور سوار جائیے نو تے دو جے ہو جڑے پان دے توڑ دے وغاڑ دے تباہی مچاؤن دے رہے سنسار ویچ تو ساڑھے ہیرو تباہی مچاؤن والے نہیں ترمدی دنیا چی ہیرو کون ہے جڑا سوار دے جڑا وغاڑ دے وہ ترمی نہیں ہو سکتا تو گروہ پاتشاہ جی یہ تھے کی کہیں دے نے تم مہمان ہیں باقی ساریاں چیزیں کی نے امانت پھر یاد رکھ بشٹا است رکت پریٹے چام اس اوپر لے رکھے ہو گمان ہڈ ماس دا کھوندہ تم پتلا ہیں چمڑے نال ٹکیا ہویا سارا سٹریکچر جڑ ہے ساری کارت جڑی ہے سریر دی یہ دیتے گمان کر دے پر یاد رکھ ایک وست بوجھیں تاں ہوئیں پاک بین بوجھے تو صدا نا پاک ایک چیز جان لوے نا تو جیون ویچ آپنا موڑ تو تو پویتر ہے تیری ورگ پویتر کوئی نہیں اور یاد رکھ اے بوجھن ویچی تیری پویتر تا ہے جے تو بوجھیا نہیں تے اچیت پنے تے مورخ پنے دی زندگی ویچ پاوے لکھا تیرت بھی نہ آلیں تو پاک نہیں ہو سکتا بوجھن ویچی تو پاک ہیں بین بوجھے تو صدا نا پاک تے جے تو ایس ایس مختے نو نہیں بوجھ سکیا بھی میرا موڑ کی ہے تے میں سریر دا گرور نہیں کرنا ہنکار کسے بھی وستو دا جیون چا نہیں پالنا تے صدگرو کہنے پھر توں نا پاک اپویتر ہی رہیں گا پھر تیری اپویتر تا کوئی دور نہیں کر سکدا کہو نانک گرکو قربان جیستے پائیا ہے ہر پرک سجان میں گروہ تو صدقے ہاں قربان ہاں بلہار ہاں گروہ ارجن صاحب کہیں دے جیس گروہ دے اپدیش جیس گروہ دی مت دے صدقہ سجان مطلب سگڑ سیانہ جس نے انہا سونا سنسار رچے ہے قدرت رچی ہے میری میرا وجود کڑے ہے میں انہا جیون دان دیتا ہے ایسے سگڑ سجان سیانے پرمیشر نوں میں جان لیا جس گروہ دی میرناڑ ایسے گروہ تو میں صدقے صدقے صدق قربان جاندہ ہاں گروہ مہراج کرپا بخشش کرن اس مبارک شبد دا جو پدیش ہے تات پاو ہے اس ساڑے سب ناندے جیون دا حیثہ بنے گروہ مہراج ہوئیا پلنا چکان دی خیمہ بخشن آپ سب ناندہ تانواد بڑے عدب سید گروہ فتح نارسانج بناو جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح سب ناندہ تانواد